پڑھیں گے آگے اب رکھ کریں گے جمہو کشمیر کا جہاں پر انتناک میں سینہ کے دو جامباز افسروں سمیچ چار جوانوں کی شہادت کے بعد آتنکیوں کے خلاف سینہ کا آپریشن جاری ہے کوکرناک کی پہاڑیوں پر جنگلوں میں چھپے آتنکیوں کے خاتمے کے لیے سینہ دن رات آپریشن چلا رہی ہے آتنکیوں کو مار گرانے کے لیے بقاعدہ تیز اور گھا تک ختیاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے کوکرناک کی پہاڑیوں پر چھپے آتنکیوں کو مار گرانے کے لیے زمین سے آسمان تک مشن چلایا جا رہا ہے پہلی بار ہیلیکوپٹر کے علاوہ ہیرون مارک ٹو ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے اس ڈرون کی خاصیت ہے کہ یہ سرویلانس کے ساتھ دشمن پر حملہ کرنے میں بھی سکشم ہے یہ پہاڑی اور کھنے جنگلوں میں چھپے دشمنوں کو ڈھونڈ کر مار سکتا ہے شنیوار کو ہیرون ڈرون کی مدد سے ایک آتنکی کو مار گرائے گیا جبکہ ڈرون کے ایک کیمرے سے دو آتنکیوں کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا گیا مانا جا رہا ہے کہ ان میں سے ایک آتنکی اوزیر خان ہے جو پچھلے سال آتنکی سنگٹھن لشکر میں شامل ہوا تھا اور پھل حال اس علاقے میں آتنکی گتویدیوں کو آپریٹ کر رہا ہے یہ آتنکی کوکرناک کی پہاڑیوں میں بنے گفاؤں میں چھپے ہو سکتے ہیں وہی دوسری اور پنجاب میں بھی سیما پار سے گھسپیٹ کی لگاتار کوشش ہو رہی ہے اس کڑی میں بی ایس ایف نے فیروزپور اور ترنتارن میں دو پاکستانی ڈرون مار گرائے ہیں تو دو تصویریں پاکستان کی ان ناپاک کوششوں کی جو لگاتار کرتا رہتا ہے بھکمری سے مر رہی اپنی پبلک اپنی جنتہ کے بارے میں سوچنے کی زگے زیادہ پاکستان کا دھیان بھارت میں خون خرابے پر سنٹر رہتا ہے کیندرت رہتا ہے لہٰذا وہ ڈرون سے ہتھیار نشیلے پدارت بھیجنے کی کوشش کرتا ہے جس سے جمہو کشمیر میں آتنکواد کو سپورٹ کیا جا سکے اور پنجاب میں آتنکواد کو واپس لائے جا سکے وہیں دوسری طرف لگاتار آتنکوادیوں سے سینا بھی مورچہ لے رہی ہے انتناک میں کوکرناک کی پاڑیوں پر سینا کے آپریشن پر ہمارے سہوگی اجا جانڈیال کی خاص ریپورٹ دیکھیں کشمیر کے کوکرناک میں آتنکیوں کو مار گلانے کے لیے آپریشن آج پانچوے دن بھی جاری ہے حالانکہ ابھی تک کوئی بھی آتنکی کا شب برامت نہیں ہوا ہے مگر سرکشابلوں کو پوری امید ہے کہ جہاں جو آتنکی ٹھکانے ہیں وہاں چھپے آتنکیوں کو جلد ہی ختم کیا جائے گا اور ان کے شب جو ہیں وہ برامت کیے جائیں گے آج پانچوے دن صبح ایک بار پھر سے ان آتنکیوں کے چھپے ہونے کے ٹھکانوں پر تابر توڑ گولی باری کی گئی راکٹ لانچر اور ڈرون کی سہایتہ سے ان پر بومبنگ کر کے انہیں تباہ کیا گیا آپ کو بتا دوں ایک ویڈیوال ہم نے یہ بھی آپ کو دکھایا ہے کہ کس طریقے سے اس جو ہائیڈوٹ ہے اسے تباہ کرنے کے بعد وہاں پر آگ لگ گئی یہ صاحب درش آتا ہے کہ کافی ہیوی فائرنگ کر کے ان پوری ہائیڈوٹس کو تباہ کرنا پر رہا ہے دراصل یہ نیچرل کیبز ہیں جو پہاڑوں کے بیچ میں جنگلوں میں بنی ہوئی ہیں جن کا استعمال آتنکی پچھلے کافی سمیں سے ایسا لگ رہا ہے کر رہے ہیں تاکہ یہاں پر وہ چھپے رہیں سرکشابل پورے احتیاطن اس آپریشن کو اس لئے چلا رہے ہیں کیونکہ پہلے ہی چار لوگوں کی شہادت اس آپریشن میں ہو چکی ہے اور اس لئے اور کسی طرح کا نقصان کرنا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ بہتر نہیں ہوگا اس لئے اس آپریشن کو احتیاطن چلایا جا رہا ہے تاکہ بینہ کسی اور نقصان کے یہاں چھپے آتنکیوں کو مار گرا جائے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس طرح کے آپریشن میں کئی طرح کے رسک ہوتے ہیں جنگل کے علاقے میں کیونکہ آتنکی کافی سمیں سے بیٹھے ہوئے تھے ایسے میں یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں پر آتنکیوں نے کچھ مرنے سے پہلے وہاں لگا دیے ہو جو تاکہ جو وہاں پر سینہ کے جوان تلاشی احبیان کے لئے جائیں تو ان کو وہاں پر نقصان ہو سکے اسی کے چلتے پرشاسن اور سلکشابلوں کے جوان چاہے وہ سینہ ہے پولیس ہے وہ اس پورے علاقے میں احتیاطن جو ہسے آپریشن کو چلا رہی ہے تاکہ کوئی اور نقصان نہ ہو اور آتنکی ادھر کشمیر کے انتناک میں جاری انکاؤنٹر کے بیچ راجیو چندر شیکھر نے دشمن دیشوں کو اشارے میں بڑی چیتام نہیں دی انتناک میں ملٹری آپریشن کے ایک پورس کو ریٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا بھارت کے کئی دشمن ہیں یہ ہمیں روکنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے پتا ہونا چاہیے کہ بھارتی سینہ اب اتھا دینک ہائی ٹیک اور گھاتک ہتھیاروں سے لیس ہے اس بارے میں کوئی مسٹیک نہ کریں ان سے نہیں علجنا ہی سمزدھاری ہوگی یہ نیو انڈیا ہے بھارت نہ ڈرے گا نہ پیچھے ہٹے گا اس پوسٹ میں انہوں نے آگے لکھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ اگر آپ لیکن اگر آپ بھارت سے یدھ کرتے ہیں تو آپ کے بچے بھی انات ہو جائیں گے انہیں کوئی اور پالے گا بھارت میں ایج جی ٹونٹی کی سفلتہ کے بعد پاکستان بوخلا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ کشمیر سے پنجاب تک سیمہ پار سے گھسپیٹ کی ناپا کوشش کی جا رہی ہے شنیوار کو بارہ مولہ میں تین آتنکوادیوں کو گھسپیٹ کی کوشش کے دوران مار گرائے گیا مہیں پنجاب میں بھی سیمہ پار سے دو بار گھسپیٹ کی کوشش ہوئی پنجاب کے ترنتارن میں ایک پاکستانی ڈرون برامد گوا ہے ڈرون یہاں کے راجوں کے گاؤں کے ایک دھان کے کھیج سے برامد ہوا مہیں آج صبح فیروزپور کے پاس بھی بی ایس ایف نے سندگ ڈرون کو مار گرائیا اور اس میں ڈھائی کلو ہیروین بھی برامد ہوئی ہے ڈھائی کلو ہیروین بھی